زلہ رحیم یارخان زلہ رحیم یارخان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک زلہ ہے یہ زلہ و تحصیل رحیم یارخان کا صدر مقام ہے یہ زلہ چار تحصیلوں پر مشتمل ہے جن میں رحیم یارخان صادقہ باد لیاقت پر خان پر شامل ہے زلہ رحیم یارخان کی کول آبادی تقریباً چالیس لاکھ اسی ہزار ہے اس شہر کا کل رقبہ تقریباً کیارہ ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر ہے رحیم یارخان کے نام کی تاریخ رحیم یارخان دنیا کے ان چند تاریخی شہروں میں سے ایک ہے جو کہ اپنے آغاز سے لے کر اب تک ایک ہی جگہ قائم و تائم ہے اٹھارہ سو اکاسی میں ریاست رحیم یارخان کے بارود خانے میں آگ لگی جس کی وجہ سے اس حادثے میں ریاست رحیم یارخان کے شہزادے انتقال کر گئے اس شہزادے کی یاد میں ہی اس شہر کا نام رحیم یارخان رکھ دیا گیا رحیم یارخان کی تاریخ مختلف ادوار سے گزری ہے جس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے ان ادوار میں سکندر اعظم کا دور بدھمت کا دور رائے خاندان کا دور اور عرب اور اسلامی دور شامل ہے علیکسینڈر جو کہ سکندر اعظم بھی کہلاتا ہے ایک پین الاقوامی فاتح تھا جو کہ رحیم یارخان کی طرف آیا تاکہ اس علاقے کو فتح کیا جائے مگر وہاں اس کا مقابلہ راجہ پورس سے ہوا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور شکست کھا کے واپس چلا گیا بدھمت کا دور بدھمت کا دور کا آغاز شوکہ کی قیادت سے کیا گیا طاقت سے اس علاقے کے وسائل پر قبضے کی جدوجہد کے دوران انہوں نے برے سگیر کے تقریبا تمام حصوں پر حملے کیے جس کی وجہ سے اس علاقے پر انکاسر و رسوک قائم ہو گیا جو آج تک موجود ہے رائے خاندان کا دور رائے خاندان سندھ سے تعلق رکھتا تھا اور وہ 493 قبل مسیح کے اردگرد اقتدار میں آئے اس وقت دراجی نام کے راجہ رائے خاندان کا حکمران تھا اس خاندان نے سندھ ملتان رحیم یارخان اور بھاولپور پر تقریباً ایک سو پچاس سال حکومت کی عرب اور اسلامی دور عرب اس دور میں تجارت کی غرض سے رحیم یارخان آیا کرتے تھے سندھ کے حکمران راجہ داہر کے لوگوں نے دبل کے قریب عرب تاجروں کو لوٹ لیا اور ان کے جہاز کو پابندے سلاست کر دیا یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے اپنے بتیجے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے اس تارہ سو بارہ عیسوی میں سندھ بھیجا حمد بن قاسم نے اس علاقے میں داخل ہو کر راجہ داہر کو شکست دی اور وہاں پر دین اسلام پھیلایا جس کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے رحیم یارخان کے مشہور مقامات میں قلعہ منٹو مبارک قلعہ تاجگڑ بھٹا واہن چاچڑا شریف قیامگاہ حضرت خواجہ غلام فرید قلعہ بجنور قلعہ اسلامگڑ اور مسجد بھوم سادک آباد شامل ہیں جو کہ ایک بین الاقوامی شورت شیافتہ مسجد ہے مشہور شخصیات میں مولانا عبداللہ سندی میر زاہد حسین مرہوم مخدوم شہاب الدین مخدوم خسرو بختیار اور حاجی سیف اللہ شامل ہیں رحیم یارخان جو کہ ایک سہرائی علاقہ ہے اس کی وجہ سے اسے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے رحیم یارخان ایک چوتھائی حصہ لیگستان پر مشتمل ہے جسے چولستان کہتے ہیں چولستان تقریباً آج سے ایک ہزار سال پہلے انتہائی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا جہاں پر ایک دریاں بہتا تھا لیکن وہ دریاں ختم ہو گیا اور وہاں سہرہ بن گیا وہاں پر تقریباً ایک ہزار پچاس ٹوبے موجود ہیں جہاں پر بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے اور انسان اور حیوان وہاں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں لہذا ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ رحیم یارخان پر اپنی نظر ڈالی جائے اور انہیں پانی مہیا کیا جائے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں والسلام